بسم اللہ الرحمن الرحیم اہلاً وسہلاً مرحبا تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے تجوید الفرقان الحمید اردو کی یہ چوتھے ویڈیو ہے اس میں انشاءاللہ ہم غنہ، ادغام، علف اور حمزہ کا فرق اور حمزہ مجزوم کو کیسے پڑھنا ہے سکھیں گے غنہ ایسی آواز ہے جو ناک کے بانسے سے نکلتی ہے ناک کے بانسے کو عربی میں خشوم اور انگلش میں نیزل کیویٹی کہتے ہیں اس آواز میں بن بنائٹ ہوتی ہے اور ناک کے اندر وائبریشن کا احساس ہو رہا ہوتا ہے غنہ کے مقدار دو حرکات ہے ناک کے اس حصے کو خشوم یا نیزل کیویٹی کہتے ہیں اور یہاں سے غنہ ادا ہوتا ہے دوران تلاوت کلام مجید جہاں جہاں میم مشدد اور نون مشدد آئے وہاں وہاں غنہ کرنا ہوتا ہے یعنی میم مشدد اور نون مشدد کی آواز کو خشوم سے دو حرکات کے برابر لمبا کر کے ادا کرتے ہیں ملانا ہوتا ہے زبان ساکت رہتی ہے اور خشوم سے دو حرکات کے برابر غنہ کرتے ہیں نون کا غنہ بھی خشوم سے ادا ہوتا ہے البتہ زبان تالو سے چپک جاتی ہے اور ہونٹ کھلے ہوتے ہیں یہ بھی دو حرکات لمبا ہوتا ہے مثالیں نون کا غنہ ہے نون کی آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر دو حرکات کے برابر لمبا کرتے ہیں زبان تالو سے چمٹی ہوتی ہے اور ہونٹ کھلے ہوتے ہیں اسی طرح ان سب میں نون مشدد پر غنہ کیا ہے ممن میں میم مشدد ہے خشوم سے دو حرکات لمبا کر کے ادا کریں گے زبان ساکت ہوگی اور ہونٹ ملے ہوئے ہوں گے اسی طرح ان سب میں میم مشدد کا غنہ ہوگا اور اس میں میم اور نون دونوں کا غنہ ہے اگلا عنوان ادغام ہے ادغام ملانے کو کہا جاتا ہے یعنی مرج کرنا ایک حرف کا دوسری حرف میں مل جانا انشاءاللہ ادغام کے قوائد آئندہ آنے والی کسی ویڈیو میں بیان ہوگے الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے الف صرف ایک کھڑی لکیر کی صورت میں لکھا جاتا ہے اور اس پر کوئی حرکت نہیں ہوتی خالی ہوتا ہے جبکہ حمزہ اختلف صورتوں میں لکھی ہوئی ملتی ہے جیسے عین کا سر ہوتا ہے یا واو اور یا کے اعین کا سر لکھا ہوتا ہے یہ الف کی شکل میں کسی حرکت کے ساتھ ہوتی ہے حمزہ مجروم اس سکرین پر حمزہ مجروم کی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں ہر شکل پر جزم کی علامت ہے اس حمزہ کو ہمیشہ جٹکے سے پڑھا جاتا ہے مثلا یا امرو مأکول مأکول یعنی بغیر جٹکے کے نہیں پڑھنا چاہیے مأکول شئتہ یؤمنون اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ یہ سمجھتے ہوں کہ کسی اور کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو تعاونو علی البرر کے مصداق اس چینل کا لنک ان سے شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان اسبات سے مستفید ہوں اور آپ کے نام اعمال میں بھی عجر لکھا جائے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ